کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام محمد عبید حسین ہے محمد عبید کان سے کال کر رہے ہیں؟ جی آزاد کشمیر سے پاکستان کے اٹیٹ جو آزاد کشمیر خدا آپ کو جزائے خیر دے کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ سر میں اہل سنت منج سے ہوں اور بسکلی جو اہل تشہیو کے ساتھ میرا کچھ کانٹیکٹ وغیرہ بھی ہے میں بسکلی مرنہ اسحاق صاحب کی وجہ سے یہ جو انٹرسٹیٹ ہوا ہوں اس علم کے مطلب کو میرے جو کچھ اہل تشہیو بھائی ہیں تو ان کی تھرو آپ کا تعرف ہوا ہے تو انہوں نے ہی جو ہے نا آپ کا تعرف کروایا جی صاحب تو ابھی جو ہمارے میں ان سے اکثر جو ہمارے درمیان میں فرق کے اہل سنت اور اہل تشہیو کے درمیان تو ان سے میرے اکثر بادشیت ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ تو وہ انہوں نے پھر مجھے آپ کے مطلب دائے کہ وہ آپ کو تفصیلی گائیڈ بھی کر سکتے ہیں سب چیزیں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے آپ کا شکریہ کہ آپ نے کال کیا خلاب کو جزائی خیر دے آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اگر ہمیں آپ کے سوال کا جواب آتا ہوتا ہم جواب دے دیں گے حکم کریں جی پہلا جو میرا سب سے ضروری سوال ہے وہ مسئلہ امامت پہ یہ اکثر کرتے رہتے ہیں سب لوگی تو میں بھی اسی سے ہی سٹارٹ لیتا ہوں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے امامت کا تو بسکلی وہ اکثر جو اہل تشیر سے میرا یہی سوال رہتا ہے کہ امامت جو ہے وہ منسوس ملن اللہ ہے جو اس کا اور حجیت کا اپس میں کوئی اہل تشیر تو اکثر یہ کہتے کہ آئمہ کی بات ہم پہ حجیت ہے چاہے وہ آخری امام ہو یا چاہے مولا علی ہو تو اس بات کے مطلق جو ہے میرا یہی کنسپٹ تھا کہ کیا جو کوئی امام میں وہ کوئی نبی کے لبتا ہے یعنی حجیت کے لحاظ سے ایک جیسا ہے ٹھیک ہے نا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ کہہ دیں کوئی حکم دے دیں تو اللہ یعنی اللہ کا حکم بھی ہے دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ دیں کہ نماز اس طرح پھڑھو تو حجیت کے لحاظ سے وہ اسی طرح جیسے اللہ سے کہہ دیں اللہ ہمیں کہہ دیں کوئی فرق ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے سے نہیں کہتے ہوا سے نہیں کہتے جہل سے نہیں کہتے اپنے سے نہیں بناتے وہ اللہ کی جانب سے کہتے ہیں تو جو قول امام علیہ السلام ہے مثلا کوئی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے لیکن حجیت کے لحاظ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جیسا ہے اللہ آیت قرآن جیسا ہے اس میں فرق ہی نہیں ہے حجیت کے لحاظ سے ایسا ہے کہ اللہ خود ہم سے کہہ دیں کہ یہ اس طرح کر دو چاہے امام صادق علیہ السلام کہہ دیں چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ مساویت سے کہ اللہ خود ہم سے کہہ دیں کہ یہ اس طرح کر دو حجیت کے لحاظ سے یہ سب مساویتیں ٹھیک ہے نہیں لیکن دیکھیں پھر اس میں فرق تو ظاہر ہے یہ آتا ہی ہے کہ بالفرق جو مطلب سیدنا عمر عزی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں یا سیدنا ابو بکر ہیں تو یہ جو ہیں ڈریکٹ ان کا جو دین کا اصل کرنے کا سور سے وہ نبی علیہ السلام ہے تو اگر ان کی بات ڈریکٹ نبی علیہ السلام کا ان کا اگر کو ذاتی کول ہے تو وہ اہل سنو جو ہیں وہ اس کو ترجیح نہیں دیتے نبی علیہ السلام کے کول کے مطلب کے برابر نہیں دیتے وہ حجیت تو نہیں مانتے ہیں تو پھر جو انسان کوئی بھی جو امام ہیں چاہے امام علی رضا ہوں یا پھر ان کے بعد کے جو آئمہ ہیں تو پھر وہ تو ظاہر ہے دو سوٹ آئیس سو سال بعد اللہ کے نبی سے کے بعد جو ان کا ٹائم آیا ہے تو اب ان کی بات اس طرح کیسے ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ معصوم ہے معصوم اسمت کیونکہ ایک شخص جاتھ معصوم ہے ابو بکر معصوم نہیں ہے ان کی کلام حجت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا غیر معصوم وہ شخص ہے جو اس کو جہل بھی ہو سکتا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے خطا بھی کر سکتا ہے اس نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے صحیح نقل کیا ہے ہمیں بروسہ ہے کہ اس نے واقعا صحیح نقل کر رہا ہے تو پھر صحیح ہے لیکن اس کے اپنے الفاظ اس کی کوئی حجت نہیں ہوتی کیونکہ وہ غیر معصوم ہے وہ خطا کر سکتا ہے لیکن ایک شخص معصوم ہے ایک شخص معصوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آ جائیں ابھی فرض کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہیں آسمان سے وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں وہ غلط ہے کبھی غلط بات نہیں کہیں گے وہ جو بھی کہیں گے صحیح ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں وہ ایسے وہ ہمارے نبی کے شریعت پہ آئیں گے وہ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ آئیں گے اگر وہ کوئی چیز ہم سے کہہ دیتے ہیں مثلا کہہ دیتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا کہیں گے کہ نماز کا طریقہ اس طرح ہے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کبھی غلط بات ہمیں نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ معصوم ہیں اچھا اسی طرح ایمہ تاہرین علیہ السلام معصوم ہیں معصوم ہیں یعنی وہ کبھی غلط نہیں کہیں گے جو بھی کہیں گے وہ صحیح کہیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں ہم کیوں ان کی بات مانتے ہیں پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے کہ وہ معصوم ہیں اس پہ میرا ایک چھوٹا سا کوئیسن یہ بنتا دیکھیں اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ نے گرانٹی قرآن میں اٹھا دے دی ہے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو وہی الہی ان کے ساتھ ہے تو اس اعتبار سے وہ تو ہم ان کی بات تو مان سکتے ہیں اللہ کی بات لیکن آپ اگر آئمہ کے والا سے کریں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے گرانٹی دیا اللہ تعالی نے گرانٹی دیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اللہ تعالی کی گرانٹی آپ کو آپ کے اپنے کتابوں سے دکھا لیتا ہوں عزیزوں ملعظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساہ میں فرماتا ہے اے اللہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان ولو اتاعت کرو اللہ کی اتاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحبان امر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وی اتاعت اولیل امر کیلئے اسی کی تفسیر میں ملحظہ فرمائے یہ کتاب تفسیر فخر رازی المشتہر تفسیر الكبير ومفاتیح الغیب فخر رازی کی تفسیر جلل نمبر دس چاپدار وی فکر یہاں پر یائیہ اللہ دین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر منکم اچھا اسی کے زیل میں کئی صفحات ہیں وہ بات کرتا ہے بلکہ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس میں اگلے صفحے میں المسالت الثالثہ اچھا فرماتا ہے ملحظہ فرمائے یہ المسالت الثالثہ ان اللہ تعالی امر بطاعت اولیل امر على سبیل الجزم کہتا ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں حکم دیا ہے اولیل امر کی طاعت کرو بسبیل الجزم یعنی بغیر کسی طرح کی شک کے بغیر کسی طرح کی قید کے بغیر کسی طرح کی شرط کے على الاطلاق اولیل امر کی اطاعت کرو اچھا ان اللہ تعالی امر بطاعت اولیل امر على سبیل الجزم في هذه آیہ ومن امر اللہ بطاعته على سبیل الجزم والقطع لا بد وان يكون معصوما من الخطہ اور جو بھی شخص اللہ تعالی اس کو حکم دیتا ہے حکم دیتا ہے على سبیل الجزم بلا قید بلا شرط حکم دیتا ہے کسی طرح ات کرو تو لابد زرویه که ومعصومه ومعصومه اذ لو لم يكن معصوما عن الخطہ كان بتقدیر اقدامه على الخطہ یكون قد امر الله بمتابعتي فيكون ذالک الامر بفعل ذالک الخطہ والخطہ لکونه کی خطأ منحیون عنه فهذا يفذی الى اجتماع الامر والنهل في الفعل الواحد باعتبار الواحد وانه محال اگار اگار وللامر معصومنه اللہ نے ایک طرف سے حکم دیا ہے کہ اس کی طاعت کرو دوسری طرف سے وہ معصومن نہیں ہے وہ غلط بات کا حکم دے دیتا ہے غلط بات کا حکم دے دیتا ہے تو پھر اسی غلط بات کا اللہ نے نہیں بھی کیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس ایک ہی بات پر ایک ہی فعل پر وہاں پر نہیں بھی ہے امر بھی ہے حکم بھی ہے کہ کرو نہیں بھی ہے کہ نین کرو حکم ہے کہ کرو کیونکہ ولی الامر فرماتا ہے اور اللہ نے فرمایا ولی الامر کے ہر بات سنو اور نہیں کرو کیونکہ وہ فیل خطا ہے اور یہ محمحال ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا پس لذا اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا کہ غیر معصوم کی اطاعت آپ پہ واجب کر دے بلا قید و بلا شر فثبت ہے پس ثابت ہے ان اللہ تعالیٰ امر بطاعت اولی الامر على سبیل الجسم پس ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی طاعت کی حکم دیا ہے یقین کے ساتھ اور بلا قید و شر وثبت انہ کل من امر اللہ بطاعت على سبیل الجسم واجبہ ان یکون معصوما من الخطہ اور یہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ اس کو على سبیل الجسم بلا قید بلا شرط اس کی طاعت کا حکم دے دیتا ہے وہ حتما معصوم ہوا کرتا ہے ثابت ہو گیا کہ اولی الامر اس آیت میں جو مذکور ہیں وہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے معصوم ہونا ضروری ہے لیکن وہ کہتے ہیں معصوم کون ہے وہ کہتے ہیں یہ معصوم یہ معصوم اجماع ہے اجماع امت ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہتے ہیں کہ اولی الامر تو یہ ہمارے خلفان اولی الامر تو ہمارے خلفان خلفان تو یہ معصوم نہیں ہے پر پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم ہی نہیں ہے پر پتہ یہ چلا کہ یہ امت ہے امت کا اجماع ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر من قوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجماع کی اطاعت کر لیکن اس کا یہ جملہ بہت ہی باطل بات ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ علی الامر سے مراد اجماع نہیں ہے علی الامر سے مراد افراد ہیں اشخاص اشخاص ہیں وہ اشخاص کون ہیں وہی ہیں جن کی طاعت بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی طاعت بلا شرط بلا قید کیا کرو اور خود فخر راضی فرماتا ہے کہ بلا قید بلا شرط جو طاعت ہوتی ہے اس کا طاعت ہونے والا شخص وہ معصوم ہوتا ہے یہ ایک دلیل دوسرا دلیل اللہ تعالیٰ کی گارانٹی کہ وہ کبھی خطا نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلے صرف قول فعل کا نہیں ہے صرف قول کا نہیں ہے وما ینتقال الہوائنہوئا صرف قول کا ہے یہاں پر آیت تدہیر میں قول فعل کا ہے اور نہ صرف قول فعل کا ہے بلکہ خیالات کا بھی ہے افکار کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہمیشہ ارادہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دور کرے ہر قسم کی رجز اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ان کو طاہر و متحر بنا دے اور یہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں یہ صرف خمسہ طیب ہے اور چودہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہے اور یہ اس میں ازواج نہیں ہے اب اس کی دلیل کیا ہے دلیل وہ بہت زیادہ ہے مخالفین کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے وہ کہتے ہیں سیاق و سیاق سیاق و سباق دیکھو تو سیاق و سباق پہلے تم ترتیب ثابت کرو پہلے تم ترتیب ثابت کرو کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں تم ایک جگہ ثابت کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ازواج کیلئے پڑھی ہیں اسی آیات جو پیچھے ہیں آگے ان کے ساتھ پڑھی ہیں جہاں بھی یہاں پہ تیس سے زیادہ صحابی نے روایت کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہ آیت کہاں چلے گئے بھائی وہ بھائی آزاد کشمیر والے وہ چلے گئے آزاد کشمیر والے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے پڑھی ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کے لئے اور پھر حدیث سقلائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکن منی نخطن بھی لن تذلو بعدی ابدا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ترمیزی عزیزو سنن ترمیزی چاب دار الفکر چپی ہے کتاب سنہ دو ہزار آٹھ میں دار الفکر بیروت میں یہاں پہ ملاحظہ فرمایا میرے بائیو صفحہ نمبر ایک ہزار اناسی میں ربایت ہے زید ابن ارقم سے انی تارکن فیکن ما ان تمسکتن بھی لن تذلو بعدی ولی احد هما اعظم من الآخر کتاب اللہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماع لالارض و عطرتی اہل بیتی ولن یتفرق میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ہاں وہ کہا ہے وہ فرماینا انتما ان تمسکتن بھی لن تذلو بعدی جب تک ان سے تمسک رکھ کرو گے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اچھوے قرآن مجید و عطرتی اہل بیتی ولن یتفرق یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے ارسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمو رہا ہے یہ حدیث متواتر ہے کہ جب تک ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے یعنی یہ کبھی آپ کو غلط بات کا حکم نہیں دیں گے خطا کا حکم نہیں دیں گے ہر حکم ان کا صحیح ہوگا یہ کہنا وَإِلَّا اگر اہل بیتی علیہ وسلم کبھی صحیح کبھی غلط حکم دے دیں تو پھر ہم جب ان کی غلط بات کا اتباع کریں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے جو شخص گناہ کرتا ہے یا بدعات کا حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے مثلا میں ایک فتوہ دے دوں آپ کو جو شریعت میں نہیں ہے جان کے دے دوں یا غلطی سے دے دوں میں قرآن سے تو الگ ہو گیا میں تو قرآن سے الگ ہو گیا جب میں جو ماں انزل اللہ کے مطابق بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے آپ فرض کریں میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں غلط بتا دیتا ہوں یا جان کر عمدان یا میں بھول گیا یا میں خطا کر گیا تو پھر تو میں قرآن سے تو الگ ہو گیا بلکہ میں کافر ہو گیا اب سب کافر کو چھوڑو قرآن سے کم از کم تو الگ ہو گیا نا حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہ وسلم کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر موقف ان کا قیام ان کا قعود ان کا نطق ان کا سکوت وہ چاہیں جہاد کریں چاہیں جہاد نہ کریں سبر کریں چاہیں وہ بولیں چاہیں ساکت رہیں ان کا ہر موقف قرآن کے مطابق ہے اور ان کا جو اتباع کرے گا وہ قرآن کا اتباع کرے گا اور قرآن اللہ کا کلام ہے لذا یہ جو میں نے آیئے اتی اللہ واتی اور رسول اللہ علیہ الامر من کم اسمت ثابت آیئے تطہیر اسمت ثابت حدیث اساقلائن اسمت ثابت مزید بولو بھائی